بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز ویلکم تو میرے چینل کوکین ویت ملی کا امید ہے کہ آپ سب اہر وافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اوش عرباد رکھیں آمین سب مہمین تو ہی وز گرمی کی شدت کی وجہ سے سکین جھلس چاہتی ہے چہرے پہ داگ اور دبے آ جاتے ہیں آج انشاءاللہ ایک ایسا فیش فیشل پیک آپ سے شیئر کرنے والے ہیں جس کو لگا کر جتنے بھی سکین کے مسائلیں وہ حل ہونے والے ہیں یہ ہم روز پاوڈر کا بناوہ فیشل پیک آج آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی یوسفل قسم کی ریمیڈی ہے اور آپ کے بہت کام آنے والی ہے ویڈیو کو فل بات شیجے گا تاکہ ہاتھ ریپ آپ کو بلکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا گے یہاں پہ ہم نے روز پاوڈر لے لیا ہے جو کہ ہماری سکین کو مویسٹر کرتا ہے ہماری سکین کے اوپر سے داگ دبے دور کرتا ہے ہماری سکین کے پورس کو ہتم کرتا ہے ساتھی ساتھ کلینزنگ کرتا ہے اور ساتھی دوسری چیز ہم نے لے لی ہے جوگرٹ یعنی کے کٹ جو کہ ہماری سکین کے لیے پورس زیادہ مفید ہے سکین کے اوپر سے داگ دبے دور کرنے کے علاوہ سکین کو مویسٹر کرتا ہے اور ساتھی ہماری سکین کے اندر ایک گلو پیدا کرتا ہے شائن پیدا کرتا ہے اس کے اندر لیکٹوک کیسیڈ ہوتا ہے جو کہ مائسنگ ان کو بہت زیادہ شائن اور گلو کرنے میں مدد دیتا ہے تیسی چیت ہم نے جو لینے ہیں اس فیشل پیک کو بنانے کے لیے وہ ہے ملتانی مٹی جو کہ آم شوپ پہ آپ کو آسانے سے مل جائے گی کسی بھی شوپ پہ کڑیانا کی شوپ پہ آپ اس کا پوچھ لیں آپ کو مل جائے گی یہ ایک ڈلی کی صورت میں ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا پاور بھی بزار سے لے سکتے ہیں ورنہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس ڈلی کی صورت میں اس کو ہرید لیں اور اس کا پاور گھر میں بنا لیں تو گریٹر سے آسانے سے باری دندانے جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ آسانے سے اس کا پاور بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا رگ رہا ہے تو یہ بلکل پاور فرم میں آگیا ہے اسی طرح ہمیں ایک چمچ کے قریب یہ بھی چاہیے ہوگی ملتانی مٹی تو ہم اس کو تھوڑا سا اور رگ لیتے ہیں تاکہ ایک چمچ ہمیں ملتانی مٹی اور مل سکے ملتانی مٹی کے کیا فائدے ہیں چلیئے بھی سورے سے آپ سے شیئر کر دیں اس کے بے شمار فائدے ہیں ہمارے سکین کے اندر جو کلینزنگ ہے نا یعنی کہ صفائی ہے یہ بہت بہتر اندرے کیسے کرتا ہے سکین کو برائٹ یعنی کہ شائن کرتا ہے سکین کو گلو دے گا اور یہ جو فیشل ہم پیک تیار کریں نا یہ جو ہم جاتے ہیں پولرز میں اور وہاں کے فیشل پیک کی نسبت بہت زیادہ سستہ بھی ہے اور اس کے اتنے ہیلتھ بینیفیٹس ہیں یعنی کہ اتنے زیادہ سکین بینیفیٹس ہیں کہ جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو بلکل وادیہ فرق محسوس ہوگا ملتانی مٹی چونکہ تھوڑی خوش ہوتی ہے سکین کو ڈرائنس بھی دیتی ہے اور تھوڑی جو سینسٹیریف سکین والے اس کو ذرا ایس دیا سے استعمال کریں کیونکہ یہ سکین کے پر ریش بھی کرتی ہے سکین کو ڈرائی بھی کرتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ ملتانی مٹی کے جہاں پہ فائدہ ہیں وہاں پہ سکین کے تھوڑے سے اس کے ساتھ ایشوز بھی ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ کی سکین سینسٹیو ہے تو آپ اس کا تھوڑا استعمال کم کر لیجئے گا ساتھ ہی ہمیں روز وارٹر بھی چاہیے ہوگا ارکے گلاب اور ہمیں چاہیے ہوگا ایلویرہ جل یہ ساری چھتے میں نے نیچرل دی ہے روز وارٹر کیسے تیار ہوتا ہے اس کا بھی میں نے طریقہ آپ سے شیئر کر دیا ہوئے آپ میرے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چلدی اور بہت ہی کم پیٹرز کی مدد سے یعنی کہ گلاب کی پنکھرک مدد سے آپ دھیر سارا روز وارٹر کیسے بنائیں گے اس کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکے ہوں آپ میرے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے بنانے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں بنانے کے لئے ہم نے ایک مکسنگ باؤ لے لیے اس کے اندر ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے روز پیٹر کے یعنی کہ پاودر یعنی کہ گلاب کی پنکھریوں کا پاودر اور ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے ملتانی مٹی دو ٹی سپون ہم نے اس کے اندر دہی شامل کرنا ہے بہت ہی زیادہ مفید اس کے بھی فائدے ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم نے یہاں پہ روز وارٹر کو شامل کرنا ہے روز وارٹر کے کیا فائدے ہیں یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جتنے بھی ہمارے چیزے پہ انوانٹیڈ داگ دبے ہیں یہ انشاءاللہ روز وارٹر یعنی کہ ارکے گلاب سے دور ہو جائیں گے سکین کے اندر سے کلنزنگ کرے گا بہت زیادہ سکین آپ کی گلو ہو جائے گی شائن ہو جائے گی جتنے بھی امپیورٹیز ہیں انشاءاللہ اس سے دور ہونے والی ہیں ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم نے شہد ہنی شامل کر دیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں چلیئے بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے سکین کے گلو کرنے میں ہمارے سکین کو ایک نیچرل مرسچر کرنے میں اس کا پسانی نہیں ہے بہت بڑا یہ سکین کیر ہے آپ نے جب یہ لگانا ہے تو آپ کو اپنے چیرے پہ خود بہت ایک کلیریفائنگ سکین نظر آئے گی اور بلکل برائٹنگ نظر آئے گی سوفٹنگ نظر آئے گی ہمارے سکین کو سوفٹ کرنے میں ایک نیچرل سوفٹنیس دینے میں اور مرسچر کرنے میں بہت زیادہ ہم کی داردہ کرتا ہے یہ شہد اور اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے ایلویرہ جل یہ ایلویرہ جل آپ بزار سے بناونایاں بھی لے سکتے ہیں اور آپ گھر کا بھی لے سکتے ہیں میں فریش لے رہی ہوں ایک جمچ ہم نے گریٹ کر کے ایلویرہ جل بھی اس کے اندر مکس کر دینا ہے ایلویرہ انٹی وائرل انٹی بیکٹریل انٹی سیپٹک ہے سکین کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو ہماری سورج کی شواؤں سے جو اس کے مزدر اثرات سکین کو بچاتا ہے یہ ایلویرہ بہترین قسم کا یہ ٹونک ہے اور ہماری سکین کو انشاءاللہ یہ جو سورج کی تیز شوائیں اور ہماری سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے اس سے یہ بلکل ہمیں محفوظ رکھے گا ہماری سکین کو پروٹیکٹ کرے گا بہت ہی زیادہ بہترین ہے اگر کوئی زہم کے داگ بیرہ ہیں تو بھی ایلویرہ جل لگانے سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے داگ دبے دور کرنے میں بھی اس کا کوئی سانی نہیں ہے سکین کو گلو تو شائن کرے گا ہی اور بھی اس کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں ان سارے اجزاء کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد دو سے تیم منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ ساری چیزوں کا جو ہے نا ایک سوفٹنس آج ہے نرم ہو جائیں ساری چیزیں اور اچھے سے مکس ہو جائیں حال ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے دو سے تیم منٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے مکس کر کے برش کی مندر سے اپنی سکین پر اپنی نیک لائن پہ اور اپنے جو چہرے پہ سارا جتنا بھی آپ کا ایڈیا ہے جہاں پہ آپ اپنے سکین کو گلو کرنا چاہتے ہیں لگا دیں انشاءاللہ اور ایک تھنڈی ہم نے یعنی کہ پتلی سی ایک لیر لگا دینی ہے اور اس وقت تک اس کو آپ نے لگا رہنے دینا اس فیس بیک کو جب تک یہ اچھے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا اس کے لیے آپ کو 20 سے 25 منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو بس آپ نے اس کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اس ہی کیا ہوگا کہ آپ کی سکین ٹائٹ ہو جائے گی سکین کے اوپر جتنی بھی جھوڑیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ساری چیزوں کا اثر ہے آپ کی سکین کے اوپر بہت اچھا سا آ جائے گا اور جب آپ اس کو واش کریں گے تو آپ کو ایک وادیا فرق نظر آئے گا یہاں پہ ہم نے اس کو لگا کر 20 سے 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب آپ اس کا جو وادیا فرق ہے وہ دے سکتے ہیں میرے ہاتھ پہ میں نے اپنے نیک پہ بھی لگا دیا تھا فیس پہ بھی لگا دیا تھا اور 20 سے 25 منٹ آگے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا ایک نیچرل قسم کا گلو آئے گا ہفتے میں دو مٹ پہ اس کو اپلائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ملیں گے آپ کو پولر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس کا ثبوتوں میں نے دکھا ہی دیا ہے کہ میری سکین ایک ہی دفعہ سے لگانے سے اتنی شائن گلو کر رہی ہے کہ بس کیا ہی کہنے ہیں 100% پیور بلکل اورگینک قسم کا یہ ریمیڈی ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہماری سکین کو اس نے فائدے ہی فائدے دینے ہیں یہ بھی روز پیٹر جو پاوڈر ماسک ہے آپ نے گھر میں ضرورت تیار کرنا ہے اور اس کو ٹرائی کرنے کے بعد جو فیڈبیک دی جائے گا کہ آپ کو اس کے کیا ریزرٹس میں نے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پریز اس کو لائک و شیئر کرنا مجھولی گا چینل پر نئے ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بہر آئیکم پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے یا نئے والی ویڈیو کی تاکہ ہر نئے والی ویڈیو کی